بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں فیضان رزوی ہوں اور آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بوک پیج دیکھ رہے ہیں آج اٹھائیس جون دوہزر بائیس ہے دن ہے جی ٹیوزڈے منگل کا اکسو پچیسمہ روز ہے آج روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کا اکسو پچیسمہ روز کی ڈیٹیل رات کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں روس کے ممکنہ اہداف کے حوالے سے روس کے دو اہداف ہیں ڈانب ریجن جو ہے وہ کنٹرول ہو گیا اب روس کی سمت میں آگے بڑھے گئے بہت بڑا سوال ہے دو آپشنز ہیں روس کے پاس دو اہداف پر رشیہ غور کر رہے ہیں جس میں سے ایک حدف تو ایسا ہے آپشن ون ایسا ہے کہ اگر رشیہ اس جانب جاتا ہے اور وہیں تک محدود رہتا ہے تو پھر یہ جنگ روس یوکرین جنگ تک محدود رہے گی اگر رشیہ آپشن ون کا انتخاب کرتا ہے اور وہیں تک محدود رہتا ہے لیکن اگر رشیہ نے سلیکٹ کیا آپشن ٹو اور اپنے دوسرے حدف کی جانب گیا تو وہ ایک سو چار کلومیٹر لمبا راستہ اس جنگ اس تنازے کو عالمی جنگ کی جانب لے جائے گا اور انٹرنیشنل میڈیا یہی ریپورٹ کر رہا ہے کہ رشیہ آپشن ٹو کا انتخاب کرے گا دوسرا حدف ہے اس جانب رشیہ جائے گا جس کے لیے نیٹو نے بھی تیاریاں سٹارٹ کر دی ہیں اور رشیہ نے بھی تیاریاں سٹارٹ کر دی ہیں دونوں آپشنز آپ کو بتاؤں گا سپیسیفکلی ہم بات کریں گے آپشن ٹو کے حوالے سے آپ کو معل حدوم ہے کہ رشیہ سیورڈانیسک کنٹرول کر چکا ہے سیورڈانیسک اتنا امپورٹنٹ شہر تھا ڈانباس ریجن کا کہ سیورڈانیسک کا مطلب ہے یوکرین کے صدر ولادم ارزلنسکی نے ہی کہا تھا کہ سیورڈانیسک کا مطلب ہے کہ ایسٹن یوکرین ڈانباس ریجن رشیہ نے کنٹرول کر لیا اب رشیہ بہت بڑا سوال یہ ہے کہ رشیہ اب آگے کس جانب بڑھے گا اب تین روز ہو چکے سیورڈانیسک کو کنٹرول کیے ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ رشیہ کس جانب آگے بڑھ رہے ہیں نقشے پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا رشیہ دو سمتوں میں آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں ایک تو ایسٹرن یوکرین آگے کی جانب خارکیف اور کیف اور دوسرا صدرن یوکرین آگے کی جانب مکلییو اوڈیسا اور اس کے بعد آپشن ون آ جاتا ہے رشیہ کا حدف نمبر ایک وہ ہے ملدوہ کا علاقہ ٹرانزنسٹریہ جو کہ یوکرین کی ٹیرٹری سے آپ باہر نکل گئے ٹرانزنسٹریہ ملدوہ کا علاقہ جو ہے وہ انٹرنیشنلی ملدوہ کا علاقہ ہے لیکن وہاں پر سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد جیسے بہت سارے جو ممالک ہیں اس میں بہت سارے کچھ اس طرح کے ریجنز اس طرح کے حصے سامنے آئے تھے جیسے ملدوہ کا علاقہ تھا جس نے آزادی کا اعلان کیا ان کی علایدہ ایک پارلیمان ہے ان کا علایدہ ایک فلیگ ہے اور یہاں پر رشن پیس کیپرز ولاد میرپورٹن نے تینات کر دیئے تو ٹرانزنسٹریہ میں بھی ر لے کر ملدوہ کو بہت زیادہ کنسرنز رہے ہیں سٹارٹ ہی سے جب سے سوویت یونین ٹوٹا تب ہی سے لیکن اب وہ ٹائم آیا جب روس اور یوکرین کی جنگ سٹارٹ ہوئی تو ملدوہ کو بہت زیادہ کنسرنز اس نے ظاہر کیے ٹرانزنسٹریہ کے علاقے کو لے کر اور یہاں تک کے یورپین یونین کا کنڈیڈیٹ سٹیٹس بھی ملدوہ کو مل گیا لیکن جو پہلا حدف بتایا جا رہا ہے رشیہ کا وہ ہے ٹرانزنسٹریہ سے رشیہ کو کنیک کرنا اور یوکرین کو ایک لینڈ لاکڈ کنٹری بنا دینا اس جانب بھی رشیہ کے مومنٹ نظر آ رہی ہے اسٹرن یوکرین کی جانب خارکیو اور کیو میں بھی دھماکے رپورٹ ہوئے لیکن اکارڈنگ ٹو کریملین اکارڈنگ ٹو موسکو کیو میں جو دھماکے ہوئے یا سینٹرل جو یوکرینین سٹی ہے وہاں بر جو دھماکے ہوئے ان کا مقصد ان شہروں کو کنٹرول کرنا نہیں بلکہ ان کا مقصد جو توفیتہائیف نیٹو ممالک یورپین کنٹری اس کے جانب سے یوکرین کو پروائیڈ کیے جانے ہیں ان کا مقصد ان دھماکوں کا ان حملوں کا مقصد جو ہے کریملین نے بتایا کہ ہم نے اسلح گولے وارود کو تباہ کرنا تھا کنٹرول کرنے کی حد تک لے کر رشیہ نظر آتا ہے کہ وہ خارکیو تک جائے گا اور اس جانب ٹرانز نیسٹریہ تک جائے گا ٹرانز نیسٹریہ تو ہو گیا پہلا حدف لیکن یہ وہ حدف ہے آپشن ون رشیہ کے وہ حدف ہے کہ اگر رشیہ ملدوہ کی ٹیرٹری یعنی کہ ٹرانز نیس ٹرانز نیسٹریہ نہیں ہے ملدوہ نیٹو کا ممبر نہیں ہے ملدوہ کی جانب سے ملدوہ کی جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی جانب سے بہرحال مدد کی اپیل کی گئی ہے مدد کی اپیل تو یوکرین کی جانب سے چوبیس فروری سے کی جاری ہے اور کس انداز سے نیٹو ممالک یوکرین کی مدد کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اسی طرح کی مدد امداد ملدوہ کو بھی مل سکتی ہے کیونکہ اسے اب کنڈیڈیٹ سٹیٹس مل گیا یورپین یونین کا لیکن پہلے حدف کو اگر رشیہ سلیکٹ کرتا ہے یا آپشن ون کو چوز کرتا ہے ملدوہ تک بھی جاتا ہے تو یہ جنگ روس یوکرین جنگ ہی رہے گی نیٹو رشیہ جنگ میں کنورٹ نہیں ہوگی لیکن آپ نے سنی ہوں گے انٹرنیشنل میڈیا پر بھی میں نے بھی آپ کے ساتھ گزشتہ ویڈیو میں گفتگو کہ عالمی جنگ کی بہت زیادہ باتیں کی جاری ہیں اس کی وجہ کیا ہے عالمی جنگ کی وجہ یہ ہے کہ رشیہ یہ کہا جا رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اکارڈنگ کہ رشیہ جو ہے وہ آپشن ٹو کو سلیکٹ کرے گا رشیہ کا جو حدف ہے وہ ملدوہ اور خارکیو یا کیو تک جانا نہیں بلکہ رشیہ کا جو فوکس ہے ان دنوں وہ آپشن ٹو پر ہے جس کو لے کر رشیہ نے تیاریاں سٹارٹ کر دی ہیں آپشن ٹو کیا ہے میں آپ کو بتا دوں لیتھوینیا جس نے پابندی آئیت کی تھی میں اس پر ایک سیپریٹ ویڈیو بنا چکا ہوں میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ہم سپیسیفکلی اس علاقے کی بات کریں گے جو کہ اس وقت بہت بڑا خطرہ بنا ہوئے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک علاقہ ہے اس زمین پر اس ارتھ پر اگر کوئی خطرناک جگہ ہے تو وہ یہ جگہ ہے تو لیتھوینیا نے کیا کیا تھا میں آپ کو بتا چکا ہوں متعدد ویڈیوز میں کہ جو رشیہ کا آبلاست ہے جو رشیہ کا ایکس کلیف ہے کلیننگریڈ یہ اس کی کوئی لینڈ بارڈر نہیں ملتا رشیہ کے ساتھ اس کی ہسٹری تاریخ میں میں نہیں جاؤں گا انڈ سکرین پر آپ کو میں ویڈیو دے دوں گا اس کلیننگری بارڈ کے جو علاقہ ہے جو ریجن ہے رشیہ کا اس کی ڈیٹیل میں نے بتائی ہوئی ہے سپریٹ ویڈیو میں تو لیتھوینیا نے یہ کیا کہ لیتھوینیا کے راستے جو بھی اپنے اس ریجن کو رشیہ پروائیڈ کرتا ہے تو لیتھوینیا کے راستے کچھ ریل روڈز ہیں کچھ ٹرانزٹ روٹس ہیں جن کے راستے سے رشیہ اپنے اس آبلاست کو بیسک گوڈز اور نیسیسری گوڈز پروائیڈ کرتا تھا تو لیتھوینیا نے یورپین یونین کی سینکشن کی آڑ لیتے ہوئے رشیہ کو یہ کہا کہ ہم مجبور ہیں یورپین یونین نے ہمیں کہا ہے اور ہم یورپین یونین کے ممبر ہیں تو ہم یہ ٹرانزٹ روٹس بند کرتے ہیں یعنی کہ رشیہ کو اس کے بہت ایمپورٹنٹ آبلاست سے کاٹ دیا گیا کلیننگریڈ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ کلیننگریڈ کی آپ لوکیشن دیکھ رہے ہیں اس کے اردگرد جو ہیں ایک جانب پولینڈ ہے دوسری جانب لیتھوینیا ہے لیٹویا ہے اسٹونیا ہے سامنے سویڈن ہے سویڈن نیٹو کی بیڈ اس کی جو ہے اس پر گوھر کیا جا رہا ہے نیٹو کا اجلاس چل رہا ہے تو آنے والے دنوں میں آنے والے ہفتوں میں سویڈن بھی نیٹو کا میمبر بن جائے گا تو رشیہ کا ایک سٹرانگ اور ویک ریجن ہے کلیننگریڈ کلیننگریڈ میں رشیہ نے بہت زیادہ اپنی فورسز جو ہیں وہ ڈپلائی کی ہوئے ہیں ادھر اسکینڈر ایم میزل بھی ڈپلائی کیا ہے اس کی جو بلٹک سی کی فلیٹ ہے رشیہ کی وہ بھی بہ بہت بڑی ہے دو لاکھ کے قریب جو رشن ٹروپس ہیں وہ صرف کلیننگریڈ میں موجود رہتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ کلیننگریڈ کے اردگرد نیٹو ممالک ہیں تو رشیہ کو اپنا تھوڑا سا اثر رسوخ وہاں پر رکھنا ہے اور نیٹو پر تھوڑا سا روب رکھنا ہے اس لیے کلیننگریڈ پر رشیہ بہت زیادہ توجہ دیتا ہے اور اسی دکھتی رکھ کو چھیڑا لٹھوینیا نے اور ٹرانزرٹ روٹس بند کر دی ہے اس کے بعد ہوا کیا لٹھوینیا نے ج اب یہ اقدام کیا تو رشیہ کا بہت زیادہ سخت رد عمل سامنے آیا رشیہ نے بہت زیادہ احتجاج کیا سفارتی لیول پر بہت زیادہ دھمکیاں بھی لگائیں لٹھوینیا کو لیکن لٹھوینیا نے یہ کہا کہ یورپین یونین کے سینکشنز ہیں اور میں یورپین یونین کا ممبر ہوں اس لیے میں مجبور ہوں رشیہ نے جو بالٹک فلیٹ ہے اس نے ایک ملٹری ڈریل کی وہاں ور اور تھوڑا سا روب اور دب دبا قائم کرنے کی کوشش کی رشیہ نے کچھ سخت سٹیٹمنٹس بھی جاری کی پھر سائبر اٹیکس بھی اب لٹھوینیا پر کیے جارہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا ڈسکس کر رہا ہے کہ لٹھوینیا رشیہ کے غصے کو اس کے سبر کو آزمانا چاہ رہا ہے اس طرح کی باتیں کی جارہے ہیں پھر یہ کہا جارہا ہے کہ نیٹو اپنا جو ویک پوائنٹ ہے اس نے رشیہ کو کیوں دیا اب نیٹو کا ویک پوائنٹ کیا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس زمین پر اس ارث پر جو بہت ڈینجرس جگہ ہے وہ بھی ڈسکس کی جاری ہے کہ بہت ڈینجر اس جگہ اس لیے ہے کیونکہ یہ ایک سو چار کلومیٹر کا راستہ جو ہے یہ ڈینجر سے گھرا ہوا راستہ ہے اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ علاقہ کون سا ہے اسے کہتے ہیں سوا کی گیپ اسے سکائی گیپ بھی کہا جاتا ہے اور سوال کی گیپ بھی کہا جاتا ہے سوا کی گیپ جو ہے یہ ایک سو چار کلومیٹر طویل ہے میپ پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک جانب آپ کو نظر آ رہا ہے کلیننگریڈ جو رشیہ کا آبلاسٹ ہے دوسری جانب آپ کو نظر آ رہا ہے بیلروس جو رشیا کا گہرا دوست ہے ایک جانب پولینڈ اور دوسری جانب لیتھوینیا درمیان میں آپ کو ایک چھوٹی سی لائن دکھائی دے رہی ہوگی یہ اتنی چھوٹی نہیں ہے اسے زوم کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو لائن ہے یہ 104 کلومیٹر لمبا راستہ ہے اسے کہا جاتا ہے سواکی گیپ یا سواکی کوریڈور آپ نے یہ دیکھا ہوگا جو وخان کوریڈور ہے اسی طرح کا یہ جو سواکی گیپ ہے یہ اسی طرح کا ایک گیپ ہے جو کہ لیتھوینیا اور پولینڈ کے درمیان قائم کیا گیا تھا 1922 میں لیتھوینیا اور پولینڈ کے درمیان بھی بہت ساری جنگیں ہوئیں پھر ان کے درمیان ایک معاہدہ تیپ آیا تھا جسے کہتے ہیں سواکی ایگریمنٹ یا پھر سکائی ایگریمنٹ اس ایگریمنٹ کے تحت یہ ایک گیپ رکھا گیا تھا دونوں ممالک کے درمیان کہ یہ دونوں ممالک کو ڈیوائیڈ کرے گا اور اس کے بعد پھر لیتھوینیا جو ہے وہ سوویٹ یونین کا ممبر بن گیا تھا پھر سوویٹ یونین ٹوٹنے کے بعد لیتھوینیا نے ایک الہدہ ملک ہونے کا اعلان کر دیا پھر نیٹو جوائن کر لی یورپین یونین کا لیتھوینیا جو ہے وہ ممبر بن گیا میں آپ کو اس گیپ کا بتا دوں یہ جو سواکی گیپ ہے اس کے اندر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی ہوگا جنگلوں جیسا ایریا ہوگا اور یہاں پر پہاڑ ہوں گے ایسا نہیں ہے یہاں پر دو ملین پولیش رہتے ہیں دو ملین جو پولینڈ کے جو باسی ہیں پولینڈ کے دو لوگ ہیں پولیش وہ یہاں پر رہتے ہیں اور لیتھوینیا کے پچیس ہزار لوگ یہاں پر بستے ہیں اس گیپ کے اندر یہ بہت بڑا علاقہ ہے بہت بڑا ایریا ہے یہاں پر ایک پوری دنیا بستی ہے لیکن بہت ڈینجر کے درمیان ڈینجر کیوں وہ میں آپ کو بتا ہوں گا ادھر پینسٹھ ہزار کے قریب یوکرینی بھی رہتے ہیں اس گیپ کے اندر اور گیارہ ہزار کے لگ بگ جو ہیں رشین بھی یہاں پر رہتے ہیں سواکی گیپ کے اندر سواکی گیپ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی لوکیشن اسے ڈینجر کیوں کہا جاتا ہے ڈینجر زون کیوں کہا جاتا ہے اتنا ڈینجرس علاقہ کیوں ہے اس کے ایک جانب لیتھوینیا ہے نیٹو ملک یورپین یونین کا ممبر دوسری جانب پولینڈ ہے نیٹو ملک یورپین یونین کا ممبر ایک جانب اس کے کلیننگ ریڈ ہے جس سے رشیہ خود کو جوڑنا چاہتا ہے دوسری جانب اس کے چوتھی جانب یعنی کہ بیلروس ہے جو کہ رشیہ کا دوست ہے ماضی میں اگر ہم جائیں دوہزار سولہ سترہ کی بات ہے تو بیلروس اور رشیہ ایسی ڈریلز ایسی ایکسرسائزز کرتے رہے ہیں جس میں انہوں نے پریکٹس کی کہ ہم اس گیپ کو جو یہ سواکی گیپ ہے اسے ہم کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں رشیہ اور بیلروس نے بہت زور بھی لگایا تھا اور پولینڈ اور لیتھوینیا نیٹو کو یورپین یونین کو منانے کی کوشش کی تھی کہ ہمیں کلیننگ ریڈ اور بیلروس کو جوڑ دو تاکہ بیلروس پھر رشیہ سے جڑا ہویا آلرہی تو پھر ہمارا جو ٹرانزٹ روٹ ہے ہمارے جو راستے ہیں کلیننگ ریڈ سے جو ہمارا ملنا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا بہتر ہو جائے گا لیکن یہ ممالک نہیں مانے اور انہوں نے رشیہ کو ایک روٹ دے دیا ایک ٹرانزٹ روٹ دے دیا لیتھوینیا کے راستے میں اور لیتھوینیا سے گزر کر رشیہ اپنے اس اوبلاسٹ تک پہنچتا ہے لیکن لیتھوینیا اور پولینڈ کے درمیان یہ واحد راستہ ہے جو نیٹو ممالک کو لیتھوینیا اور پولینڈ اور لیتھوینیا لیتھویا اسٹونیا جو بلٹک سٹیٹس ہیں انہیں یورپین یونین سے جوڑتا ہے یہ واحد راستہ ہے اس کے علاوہ ان تین بلٹک سٹیٹس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے جو انہیں یورپین یونین یا پھر نیٹو کنٹریز کے ساتھ لنک کرتا ہو یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ گیپ ہے کہ اگر یہ گیپ درمیان میں نہ ہو تو پھر بلٹک سٹیٹس جو ہیں وہ تنہا ہو جائیں گی کیونکہ بلٹک سٹیٹس کا جو زمینی راستہ ہے ٹرانزٹ روٹ ہے وہ کٹ جائے گا نیٹو کے ساتھ یورپین یونین کے ساتھ اگر بلٹک سٹیٹس کو بیلروس اور رشیا کاٹنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس گیپ کو کور کر کے تو پھر بلٹک سٹیٹس بہت زیادہ ویک ہو جائیں گی لیکن ایک ریالیٹی ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ یہ نیٹو ٹیرٹری ہے یہ جو علاقہ ہے جو سواکی گیپ کا علاقہ ہے یہ بسکلی پولینڈ ہے پولینڈ کے سواکی گیپ کے ساتھ اگر آپ پولینڈ کا علاقہ دیکھیں تو وہ بھی سواکی ہے سواکی سٹی ہے سوالکی کہلیں آپ اسے یا سوکائی کہلیں وہ پولینڈ کا علاقہ بھی ہے اور اس کے نام پر یہ جو سواکی گیپ ہے اس کا نام رکھا گیا تھا تو یہ بسکلی پولینڈ ہے اور یہاں پر زیادہ پولیش ہی بستے ہیں دو ملین کے قریب جو ہیں وہ پولش بستے ہیں لیکن اب یہ سواکی گیپ بہت زیادہ خبروں میں ڈسکس ہو رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا پر بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے تبصرے تجزیع کیے جا رہے ہیں کہ اگر ایک سو چار کلومیٹر کے اس راستے پر رشیا یا پھر بیلاروس نکل پڑتے ہیں تو پھر یہ جنگ ایک عالمی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی تیاریاں کیسے نظر آ رہی ہیں تیاریاں میں آپ کو بتا دوں تو بالٹک سی کے اندر رشیا نے ڈریلز کی ایکسرسائزز کی پھر بیلاروس کو رشیا نے اسکینڈر ایم میزل پروائیڈ کر دیا بیلاروس کو کیوں پھر بیلاروس اب یوکرین اور رشیا کے اس تنازے میں ڈریکٹ انوالو نظر آیا بیلاروس کی جانب سے بیلاروس کے اندر سے یوکرین میں کچھ شیلنگ کی گئی کچھ فائرنگ کی گئی کچھ ریٹس کی گئی جس کو یوکرین نے کہا کہ بیلاروس جو ہے وہ ڈریکٹ رشیا کے ساتھ اس جنگ میں انوالو ہو چکا ہے تو رشیا اب بیلاروس کو اسکینڈر ایم بھی پروائیڈ کر رہا ہے تو یہ جو خبریں ہیں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ بیلاروس اور رشیا جس طرح کی ملٹری ڈریلز کیا کرتے تھے جس طرح کی پریکٹس کیا کرتے تھے سواکی گیپ کو کنٹرول کرنے کی کیپچر کرنے کی اب پریکٹیکلی رشیا اور بیلاروس جو ہیں وہ سواکی گیپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے جس کو لیے نیٹو کے چیز سٹولٹن برگ نے نیٹو کا آپ کو معلوم ہے کہ سمیٹ چل رہا ہے گزشتہ وڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سٹولٹن برگ نے یہ کہا کہ ہم نیٹو کے جو ریپیڈ فورس ہے ریپیڈ رسپونس فورس اس کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں چالیس ہزار ہے اس وقت اب اسے بڑھا کر تین لاکھ کر دیا گیا ہے اور وہ جو ریپیڈ فورس ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ لیتھوینیا اور پولینڈ میں ڈپلائی کی جائے گی کیونکہ سب سے زیادہ خطرہ جو ہے ایک تو اس وجہ سے بھی کہ اگر رہیہ نیٹو ٹیریکٹری کے اندر داخل ہوتا ہے یوکرین سے آگے بڑھتا ہے تو پہلے جو ممالک ہیں نیٹو کانٹریز ہیں وہ پولینڈ ہوں گے یا پھر لیتھوینیا لیٹویا اسٹونیا ہوں گے یہ ممالک ہوں گے فن لینڈ جو کہ ابھی نیٹو کا ممبر نہیں بنا اور فن لینڈ کو لے کر رہیہ کے اتنے زیادہ کنسرنز بھی نہیں ہے فن لینڈ اتنا زیادہ رشیا کے اگینسٹ فن لینڈ نے یہاں تک کہہ دیا کہ نیٹو کو ہم اپنی ملٹری بیسز یہاں پر جو لیتھل ویپن ہے وہ ڈپلائی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے یعنی کہ ہم ایک تھریٹ ثابت نہیں ہونا چاہتے رشیا کے لیے تو فن لینڈ کو فلحال کوئی خطرہ نہیں ہے رشیا سے رشیا سے اگر خطرہ ہے پہلا آپشن تو یہ ہے کہ ملدوہ کو خطرہ ہے یوکرین سے آگے نکل کر میں بات کر رہا ہوں دوسرا جو ملک ہے وہ ملدوہ ہے ملدوہ کا علاقہ ٹرانز انسٹریہ ہے اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ لیتھوینیا ہے جو دوسرا آپشن ہے رشیا کا سواکی گیپ جیسے کنٹرول کرنے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں اور تیاریاں بھی ہمارے سامنے ہیں کہ بیلروس اور رشیا کتنی زیادہ تیاری کر رہے ہیں سواکی گیپ کو کنٹرول کرنے کی اور اگر اس گیپ کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں رشیا اور بیلروس تو اٹ مینز کو وہ نیٹو کو بہت زیادہ ویک کر سکتے ہیں بالٹک سٹیٹس کو الہدہ الگ تھلگ کر سکتے ہیں لیتھوینیا کے ساتھ وہی کام کر سکتے ہیں جو لیتھوینیا نے رشیا کے ساتھ کیا اسے اس کے اوبلاسٹ سے توڑ کر لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہے فیکٹ یہ بھی ہے کہ یہ نیٹو ٹیرٹری ہے اور رشیا میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق میں آپ کو بتاؤں کہ رشیا سردیوں تک ونٹرز تک اس جنگ کو اس تنازے کو یوکرین کی ٹیرٹری کے اندر رکھے گا اپنی رفتار کو اتنا ہی رکھے گا جتنی رشیا کے جو رفتار ہے آپریشن کی وہ اس وقت ہمیں دکھائی دی رہی ہے تو رشیا کی کوشش ہوگی کہ وہ سردیوں تک اس تنازے کو اس جنگ کو یوکرین کی ٹیرٹری کے اندر رکھے اور دونوں سمتوں کے جانب بڑھتا رہے اور دیکھے سیچویشن رشیا دیکھے گا سردیوں تک کیونکہ یوکرین نے بھی کہا یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی نے بھی کہا جی سیون سمیٹ سے ورچوال خطاب کرتے ہوئے کہ میری یہ کوشش ہے میں نے ڈیڈ لائن دی ہے آپ کو کہ آپ سردیوں سے قبل یہ جنگ یہ تنازےہ جو ہے وہ ختم کریں تو نیٹو ممالک کی یورپین کنٹریز کی یوکرین کی یہ کوشش ہے کہ سردیوں سے پہلے یہ تنازےہ جو ہے کسی نتیجے پر پہنچے اور رشیا کی یہ کوشش ہوگی کہ سردیوں تک رشیا مزید ویک کرے یورپین کنٹریز کو نیٹو ممالک کو جن کی ایکانومی جن کی انرجی کرائیسز ابھی سے صاف واضح طور پر دکھائی دے رہے ہیں تو رشیا کو معلوم ہے کہ یہ ممالک سردیوں میں بلکل بھی سروائیو نہیں کر سکیں گے رشین گیس کے بغیر کیونکہ انہیں کوئی آلٹرنیٹ بھی نہیں مل رہا تو رشیا اس جنگ کو یوکرین کی ٹیرٹری میں رکھے گا سردیوں تک اور سردیوں کے بعد سیچویشن دیکھتے ہوئے جو سواکی گیپ کا علاقہ ہے یا پھر اپنی اگلی سٹریٹیجی اپنے اگلے حدف کا تائین رشیا میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق سردیوں کے بعد کرے گا یعنی کہ آنے والے دو تین مہینوں یہ جنگ اسی طرح یہ آپریشن اسی طرح سے جاری رہے گا اور نیٹو اگر ڈریکٹ اس تنازے میں انوالف ہوتا ہے تو اس کے چانسز پوائنٹ ون پرسنٹ سے بھی کم مجھے نظر آتے ہیں کیونکہ نیٹو چاہے ملدوہ کے علاقے ٹرانسنسٹریہ تک رشیا چلا جائے نیٹو ڈریکٹلی اس جنگ اس تنازے میں انوالف نہیں ہوگا ایک ہی صورت ہے کہ نیٹو اس جنگ اس تنازے کے اندر ڈریکٹلی انوالف ہو اور وہ ہے سواکی گیپ سواکی گیپ تک رشیا گیا تو پھر وہ جائے گا سردیوں کے دوران بشرت یہ کہ لیتھوینیا اپنا فیصلہ واپس نہ لے لیا اگر لیتھوینیا کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا اور اسے جو انٹرنیشنل میڈیا جو خطرہ لیتھوینیا کو بتا رہا ہے نیٹو کو بتا رہا ہے کہ آپ نے ویک پوائنٹ اپنا رشیا کو دے دیا اور آپ نے خود رشیا کے ولادمی ارپورٹن کے غصے کو خود دعوت دی ہے کہ وہ سواکی گیپ کو آ کر کنٹرول کر لیں تو لیتھوینیا نے اگر اپنی وہ جو سینکشنز وہ پابندیاں جو ٹرانزیٹ روٹس اس نے بند کیا اگر وہ لیتھوینیا واپس لے لیتا ہے اپنا فیصلہ تو پھر یہ خطرہ عالمی جنگ کا تل سکتا ہے لیکن لیتھوینیا وہ پابندیاں واپس لیتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا اور رشیا کو اپنے آبلاسٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں ادھر جو بیسک گوڈز ہیں وہ تک پہنچانے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے تو رشیا کا یہی حدف جو آپشن ٹو ہے وہ بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے جس کو لے کر رشیا نے اسکینڈر ایم میزل پروائیڈ کر دیئے بیلروس کو اور وہاں پر اپنی جو ڈریلز ہیں بالٹک سی کے اندر وہ بھی رشیا آئی روز کنڈکٹ کر رہا ہے اور یہ میسیج دینے کی کوشش کر رہا ہے نیٹو ممالک کو کہ رشیا کا اگلا حدف کیا ہو سکتا ہے نظر رکھیں گے آپ کو اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ رشیا آنے والے دنوں میں کون سے آپشن کو سیلیکٹ کرے گا ایک سو پچیس میں روز کی ڈیٹیلز آج رات کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجے اللہ حافظ